امام بن حجر رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اددرر القامن اس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ ایک واقعہ موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لکھنے والے کچھ شخص مسلمان بھی موجود نے مجلس محفل اندر اور دیگر مذہب عیسائی یہ بھی کچھ لوگ موجود نے ایک شخص نے توہین کر دیتی غیر مسلم نے نبی علیہ السلام اور قریب بھی نے اس محفل مجلس دے ایک قلعہ اتے کتاب بنیا ہوئے جدو اس غیر مسلم نے کافر نے توہین کی تھی نبی علیہ السلام دی لوگ چوپ رہے مسلمان چوپ رہے یاد رکھئے مسلمان وہ چوپ رہنا جائز نہیں جدو محبوب دی توہین ہوئے اپنا ایمان دائے اظہار کرے تو ذرا غور کیچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دادہ بہترام کس قدر ضروری ہے کہ کتہ نے بھوکنا شروع کر دیتا ہے اس شخص پر جس نے نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی ہے جدو مسلمان خاموش رہے یاد رکھی پیغمبر دی حرمت دا محافظ اللہ ہے جتو سی نہیں اٹھو گئے تو اللہ کتے انہوں کھڑا کر دے گا دردین انہوں کھڑا کر دے گا کسے اور شہنوں کھڑا کر کے پیغمبر دی عزت دفاق کروا لے گا لیکن توڑی بخشیج پھر مشکل ہوئی مسئلہ نجات دا ہے مسئلہ آخرت دا ہے ایمان دا ہے کتاب آنکر آئے اس شخص پر جس نے نبی علیہ السلام کی تہوین کی جتو کتاب ہوں گیا تو انہیں رسی تران دی کوشی کی تھی انہیں رسی تڑا کے اس بندے دوڑے بندے آنے کتے نو پھڑیا بند دیتا مالک نے تکہنے لگے اس بندے نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تہوین کی تھی ہے یہ کتے نے تاں رسی کھلوائیے چھڑوائیے تڑوائیے اور پہنچے ہیں اس بندے نقصان پچھڑ وہ کہنے لگے یار کتا کی جانے یاد رکھئے زمانے کوئی شائع ایسی نہیں پڑھ لیچئے بے شمار واقعات ہیں نبی علیہ السلام دیتوہین کرنے والا وہ شخص موجود ہے مالک نے کتے نو بنے آتے کہنے لگے یار اس کتے نو کی پہتھان کتا اس وجہ تو نہیں اتفاق کی عمر ایسے ہو گیا ہے اس طرح نہیں ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتوہین کرنے والے شخص دے پہنکے یہ بات اقل کے خلاف ہے انہیں دوبارہ وہی الفاظ کہنے شروع کی تھے جو پہلے کہہ رہے ہیں اسی کس طوہین کرتے ہوئے مسلمان پھر جو پر ہے کتے نے پھر پہنکنا شروع کی اور رسی تڑوائی چھلنگ ماری اور اس بندے دے گلے چھو جا کے کتے نے پھڑیا اور اس وقت چھڑیا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا کتے بھی جانتے تھے کہ محمد کے گستاخ کی سدا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے کتہ برداش نہیں کر رہا رسول اللہ کے گستاخ کو ہمارے کربار اعلان اور جمعے پر کربار تھوڑا سا بند کر دیں پیغمبر علیہ السلام کی عزت حرمت کے لئے بار نکلے تو ہم اپنی مصروفیات میں ہیں کربار میں ہیں محملات میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں دنیا کیا کر رہی ہے چوپے خموش ہے اپنی آواز کو اپنی غیرت کو اپنی حمیت کو جگائی اٹھائی